السلام علیکم دوستو مساجد اللہ پاک کے گھر ہیں جہاں ہم اپنے خالق کی عبادت کرتے ہیں لیکن کبھی کبار ہمیں مساجد میں ایسی ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملتی ہیں جو ہماری سوچ سے کافی مختلف ہوتی ہیں آج ہم آپ کو پانچ ایسی ہی ویڈیوز دکھائیں گے دوستو ہم سال بھر مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور مولانا صاحب بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں اور تراویوں میں قرآن پاک سناتے بھی ہیں اور جب عید آتی ہے تو ہم پانچ پانچ سو ہزار روپیہ کھٹھا کر گئے امام صاحب کو دس پندرہ ہزار روپیہ عیدی کے طور پر دیتے ہیں اور ہم بڑے پھنے کھاں بند رہے ہوتے ہیں لیکن امام کی اصل قدر یہ ہے یہ غالباً کسی عرب ممالک کی ایک مسجد ہے جس کے امام کو سب نمازیوں نے مل کر ایک خوبصورت سی کار عید کے گفت کے طور پر دی ہیں اور ہم ہیں جنہوں نے کبھی امام صاحب کو کپڑوں کا جوڑا تک بھی نہیں دیا چلو بھئی کپڑے گاڑیاں نہ دیں لیکن اپنے امام صاحب کو عزت ضرور دیں اب یہ جہالت اور گمرہی کی انتہا دیکھیں اللہ کے گھر مسجد میں کچھ لوگ صف پہ بیٹھے ہیں اور کچھ نامراد ان کے گرد دھمال ڈال رہے ہیں اور ہا ہا کر کے بونگیاں مار رہے ہیں میرے بھئی اگر یہ مسجد کی بے عدبی مسجد کی توہین نہیں تو اور کیا ہے دوستو کچھ کم وقت لوگ رات کو فلمیں ڈرامیں دیکھتے دیکھتے ہی سو جاتے ہیں اور کچھ گانے سنتے سنتے ہی سو جاتے ہیں لیکن اس طالب علم کو دیکھیں جو مدرسے میں قرآن پاک پڑتا ہے اور ایک رات جب اس کے استاد رات کے ایک دو بجے کلاس میں آئے تو یہ طالب علم بچہ قرآن پڑتا ہوا اسی حالت میں ہی سو چکا تھا یہ خوبصورت سا لمحہ دیکھ کر استاد رہے نہیں پائے اور انہوں نے یہ لمحہ اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نماز نہیں پڑتے بس اللہ معاف کریں اللہ ہمیں توفیق دے نماز پڑھنے کی اوہ میرے بھائی آپ کون ہوتے ہیں نماز نہ پڑھنے والے وہ اوپر والا تمہیں پسند ہی نہیں کرتا کہ تم اس کے سامنے جھکو اس کے سامنے سجدہ الود ہو یہ تو وہ توفیق ہی انہیں دیتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے لہٰذا آپ اپنے خالق سے معافی مانگیں توبہ کریں اور اس سے نماز پڑھنے کی توفیق مانگیں اب ان دشمنان اسلام کو دیکھیں دوستو مسجدیں تو صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں اور عبادت بھی ہم نے کوئی اپنی مرضی سے نہیں کرنی عبادت کا طریقہ بھی اللہ اور رسول نے بتایا ہے لیکن یہ کم بخت جو حرکات مسجد میں کر رہے ہیں یہ کوئی عبادت نہیں ہے نہ ہی یہ کوئی ذکر ہے کہ ہم کیا تبلیغ کرتے رہے ہیں اور آج یہ کم بخت چمچے کیا کر رہے ہیں یہ صرف اپنی سانس اندر باہر پھینک رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ ذکر کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں میرے بھائی عمل ہے ہی وہ جس کے اوپر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے لیکن جس کے اوپر پیارے آقا کی مہر ہی نہیں ہے وہ تو عمل قابل قبول ہے ہی نہیں وہ تو بدت ہے موسیقی موسیقی